باتاریخ 28 اگسٹ بروز اتوار کو چندرائن گھٹا اسم لیالکے کے تحت بارکز ڈیویجن اسماعیل نگر میں ہیلتھ زون کلینک پر داکٹر سید آسیف کی نگرانی میں فری میگا میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لائیا گیا اس ہیلتھ کیمپ میں ڈاکٹر محمد خالد ڈاکٹر محمد رفی شویب اور ان کی تمام ٹیم نے اس کیمپ میں تقریباً تین سو سے چار سو مریضوں کے چیک اپس کیے اور ان کی تشخش کی اس موقع پر تمام ایلیانی محلہ نے برپور طریقے سے اس میڈیکل ہیلتھ کیمپ سے استفادہ حاصل کیا پیش ریپورٹر فارو خان کی ایجن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوص ریپورٹ میرا نام ڈاکٹر محمد رفی شویب ہے میں اور میری ٹیم یہاں پر اسماعیل نگر ہیلتھ زون کلینک اور فارمیسی پر آج میگا ہیلتھ کیمپ کر رہے ہیں اس مقصد سے کہ یہاں کے بستی کے کئی لوگ کو ہیلتھ اویرنیس اور ہیلتھ کے بارے میں اور سہی علاج کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر ایک ہفتہ کام کر کے کہ کئی لوگوں کو یہاں پر شعور نہیں ہے سہی دوا سہی علاج کا اور یہاں پر عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ پنگل انکٹشن اور ہائپیٹنشن ڈائیبیٹیز کر بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے سفر کر رہے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم سے کم میں اور اچھا علاج ان کو اپلپت کر رہے ہیں تو اسی مقصد سے ہم یہاں پر یہ ہلتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر ہفتے کو شام کے ٹائم پر ہم یہ ہلتھ کام رکھیں گے جہاں پر فری کانسلٹیشن ہوگا اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس لائپ ٹیسٹ پرسنٹ آف کم سے کم دام میں آپ کو ملے گا اور کنسلٹیشن بھی فری رہے گا سارے ڈے کے دن شام میں ہمارے پاس یہ کام پر تو یہاں اسمائل نگر اور یہاں کے اعتراف جتنے ایریے ہیں یہاں سے کافی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آکے بتا رہے ہیں کانسلٹ کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ہلتھ کام یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس ہم نے جو دیکھا ہے مومن کی یہاں پر کرونک ڈیجیزز ہے جیسے کہ ہوا گے ہائیپرٹینشن ڈائیبیٹیز کے ہیں یہاں پر بہت سے پیشنٹ سے اور جیسے اپنے آرثرائٹس جیسا ہوتا ہے جو گھٹنوں کا دارت جیو جو ہے جیسا ہے ڈیجیز سے ریلیڈیڈ رہتا ہے اور اس سے ہٹکے جو میں نے دیکھا ہے پرسنلی جو کامن ادھر ہے یہاں پر ہے پنگل سکن میں ریشت ہوتے ہیں اور داغ جو بولتے ہیں اور خجلی جیسے پور رہتا ہوں کو تو اس کے عمومن ہم نے دیکھا ہے یہاں پر تو انشاء اللہ ہر بیماری کے لیے ہم اس حساب سے دوا اور انشاء اللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر سپیشلسٹ ڈاکٹر ہم یہاں پر اویلیبل رکھیں ڈاکٹر خالد سر ہے میں ہوں اور ہم انشاء ڈاکٹر آفرین ہے گانک کے لیے اور پیڈی آٹریشن ہے سرجن دوسرے سرجن کو بھی ہم یہاں پر رکھیں گے تاکہ ہر ہر ڈیزیز ہر بیماری ہر جو بھی ان کو وہ ہے پرابلم ہے ہر چیز کا ان کو علاج ملے ہیں مرکاتو میرا نام سید حاجی ہے میں اسماعیل نگر میں رہتا ہوں یہ میرے فرزند سید عاصیف ہے یہ ڈاکٹر شویب یہ ڈاکٹر خالد الحمدللہ آج ہم لوگ جو ہنا یہاں پر ایک فری میڈیکل کیم لگائے ہیں اسماعیل نگر روڈ نمبر بارہ خریب غوثیہ مزید کے جہاں پر جو ہے ہلت زون کلنک ہے تو یہاں پر پچھلی بار بھی کئی دفعہ لگا چکا ہے تو کیونکہ میں اس بستی کا ہوں بستی سے واقف ہوں یہاں کے لوگوں سے واقف ہوں کہ اکثر لوگ یہاں پر جو ہے مہنگا علاج بڑے دواخنوں میں جا کر نہیں کرا سکتے تو اسی لیے ہم میں خود اپنی جانب سے اور ہماری سوسائیٹی خدمت غربہ کی جانب سے ان ڈاکٹران ساہبان سے جو ہے ہم گزارش کریں کہ بھئے آپ لوگ جو ہے بڑے دواخنوں کے اندر سرویس کرتے ہیں لیکن اس علاقے کے اندر آکے جو ہے آپ لوگ جو ہے جو سرویس کریں گے تو جو آپ کو خلبی سکون ملیں گا جو انہوں کی دعاوں سے آپ لوگ جو ترخی کریں گے وہ کئی اور نہیں ملیں گا تو ہماری گزارش کے اوپر جو ہے ڈاکٹر شوہب اور ڈاکٹر خالد اور ان کی ٹیم تمام جو ہے نا لبے کہہ کر یہاں آئے ہیں پچھلی بار بھی جو ہے ہم نے یہاں پر کیمپ لگایا تھا آج بھی جو ہے الحمدللہ کیمپ لگائے ہیں ابھی تک تقریباً سو سے دیر سو تک ریششن ہو چکے ہیں امید ہے کہ چار بے تک کیمپ چلے گا یہ اس کے اندر جو ہے تین سو سے چار سو تک پیشنٹ کو دیکھنی کے جو ہے نا امید ہے اور جس میں خصوصی طور پر جو ہے بی پی شوگر اور ایسی جی وغیرہ کا ٹیسٹ پھری رکھا گیا ہے اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو دیگر ٹیسٹ ہوں گے اس کو عادی خیمت پر جو ہے رکھا گیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے بازو جو میڈیکل ہے وہاں پر بھی جو ہے ریائیتی داموں میں جو ہے نا ہیلت زون میڈیکل پر جو ہے نا واجبی دام پر ریائیتی داموں پر جو ہے نا دوا دی جاری ہے اور جس میں خصوصی طور پر جیسا پہلے بھی کہا جا چکا ہے حفاظ علماء کے لیے خصوصی پیکج ہے میں آپ تمام کے چینلوں کے ذریعے سے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو صاحب استعداد حضرات ہیں جو اس کے تجربہ رکھتے ہیں اپنی بستیوں کے اندر جو ہے اپنی خوم و ملت ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہم جو ہے کسی مذہب یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں رکھے ہیں انسانیت کے لیے رکھے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے آخا حضور اکرپاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا پیغام لے کر رہے ہیں یہاں ہمارے پاس اب تک دیکھنے والوں میں مسلم غیر مسلم سارے پیشنٹس آ چکے ہیں ہم تمام کو دیکھ رہے ہیں تو تمام سے بھی مگزارش کروں گا کہ اپنی بستیوں کے اندر آپ جو ہے ایسا ضرورت مندوں کی جو ہے مدد کریں اور ان تک جو ہے سہولت پہنچائیں اور ان کو عزت کے ساتھ ان کو بٹھا کر ان کا علاج کریں انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح جو ہے کیمپس لگاتے رہیں گے انشاءاللہ موسیقی